سپیکر صاحب آج مجھے ایک جس پہ خوشی ہوئی جب میں ایوان میں انٹر ہوا تو اپوزیشن نے کالی پٹیاں باندی تھی میں سمجھا کہ دیر سے صحیح کشمیر کے ساتھ اساری ایک جہتی کر رہے ہیں اور بارتی مزالی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن جیسے یہاں پہ بیٹا تو اندازہ ہوا جیسے یہاں پہ بیٹا اندازہ ہوا کہ اپنا رونا روے جا رہا ہے سپاکی وزیر مزار صحیح صاحب آج پارلیمنٹ میں حتاب کرتے ہیں کہ آج اپوزیشن والے کالی پٹیاں باند کر آئے ہیں میں سمجھا یہ کشمیر کے لیے کالی پٹیاں باند کر گئے ہیں لیکن یہ تو اپنا رونا رونے کے لیے آئے ہیں جو ہرشی شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں اپوزیشن کا جو روائی ہے پوری قوم کے سامنے ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے جو اندر ان کے لیڈر کہہ دیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے کوئی عوام سے ریلیٹڈ کوئی ان کا مسئلہ مسائل نہیں ہے اگر عوام سے ریلیٹڈز ان کے ایشیوز ہوتے تو نکالیں نا نکلیں باہر درنے دیں لانگ مارچ کریں اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو وہ آکے لوگوں کو بتائیں کہ دنیا مارچ لے کہ عوام اس وقت خان صاحب کو دو سال دینا چاہتی ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ عمران خان کیا کر سکتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ عمران خان کھائے گا نہیں اور نہ کھانے دے گا اور انشاءاللہ یہ جو بگڑا ہوا ہر چیز کے اوپر اس مافیا کا شکنجہ ہے ہر چیز کے اوپر مافیا کا کنٹرول ہے اس کو جو نیکسز کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور عمران خان کو ہم میرے خیال میں جتنی بھی زی شہور قوم ہے اس کو ٹائم دے رہی ہے یہی وجہ ہے اگر یہ لوگ آکے اتنی مہنگائی ان کے دور میں ہوتے ہیں لوگ ابھی سارا پاکستان کو آگ لگا دیتے ہیں لیکن پیپلز پارڈی کو آپ دیکھیں ان کا جو معاملہ ہے وہ اب اس ان دو دیش کی بات کر رہے ہیں زفکار علی بٹو بینزیر بٹو نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی بینزیر کو کہا جاتا ہے چاروں صبح کی زنجیر ہے تو بلاول کی سوچ اتنی گٹیا اتنی نیچ اوپر سے اس کے جتنے یہ پیپلز پارڈی کے اب جو لوگ نظریاتی تو بہت چھوڑ کے ہمارے ساتھ آگئے ہیں یہ سارے وہ ہیں کھاؤ ٹولا ہے اور اس کھاؤ ٹولے کا یہی مشین ہے کہ بلیک میل کرو سندھکار یوز کرو اور لوگوں کو اپنے جو اندر ان کے جیلوں میں ان کو باہر لے کے آئے ہیں اور میرا نہیں خیال کوئی باہر آئے ہیں کہ ڈیل نہ ہوگی نہ ڈیل ہوگی انہوں نے پیسہ کر دینا ہے تو یہ سارے باہر جائیں گے ورنہ یہ سارے ادھر سڑیں گے جیلوں کے اندر بس اصل میں پرابلم یہی ہے جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں انہوں نے اس وقت اگر کشمیر کا کوئی دکھ ہے تو پھر صرف کشمیر پہ بات یہ ابھی بھی اپنی روٹیوں پہ لگے ہوں گا چاہے وہ سبلی میں بیٹھے ہیں چاہے کوئی بھی رو تو اسی لیے رہے ہیں کہ ہماری روٹی باند اگر ملک کے لیے کر رہے ہیں یا وہ کشمیر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر انہیں کرنے دیں اور ان کا ساتھ دیں جو بادر کے شوقین ہیں جانے پہ نکلیں بائے وہ گار میں بیٹھ گئے تھے ہم جانا چاہتے تھے ملاقات نہیں ہو سکی سیکٹریٹ گیا تھا میں انہیں سے ملنے کے لیے گیا تھا تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی وہ بندہ ہے شیر دل اور کھلا بولنے والا اور صاف الفاظ میں بولنے والا یہ کالی یہ اپنے ملک ہمارے ملک کے لیے یہ لوگ نہیں ہیں یہ پیپل پارٹی اور نون لیک والے ہمارے ملک کے لیے نہیں ہیں قسم سے بلکل ہمارے ملک کی خاطر یہ کچھ نہیں کرتے یہ صرف کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے یہاں سے کماتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں لے کے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے اپنا سارا کچھ بناتے ہیں اور مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ پوری دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں خوار ہو رہے ہیں ملک کے اندر غیر ملکوں میں ان کے پیچھے ان کے بچے بھر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پیچھے سے چور کی واز لگتی ہے ڈاکو کے بچے کہا جاتے ہیں اتنا کچھ کہا جاتے ہیں اتنے یہ بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا تھا چلو ہم اپنے ملک کو واپس ہی دے دیں زیادہ نہیں کم سے کم یعنی 80% ہی واپس دے دیں ہمیں ہمارے ملک کا جو انہوں نے کھایا اتنے ہی کر دیں بس بھائی جان اگر یہ لوگ کشمیر کے لیے بات کر رہا تھا تو یہ 70 سال ان لوگوں نے حکومت کی انہیں یہ تو ایک دوسرے کی حکومت پہلے کیوں نہیں کر رہا تھا جب آج کر رہے یہ لوگ تو عمران خان کو خطاب بھی نہیں کرنے دیتے اپوزیشن میں تو یہ تو نہیں یہ سکتے یہ سر تو نہیں یہ کشمیر تو ہمارے بھائی مسلمان ہیں اور وہ کشمیر لوگ بھی کہے رہے کہ پاکستانی عمالے کچھ کرے گا تو تب آگے بات بڑھے گا اس سر تو نہیں ہوگا سر بات تو پھر وہی آگئی وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے جس کا کھاؤ گے اس کے گیت کھاؤ گے تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں آپ نے مجھے ان کے نام نہیں آتے جو جو ان کے ایز ای نونلی کے جو منسٹر ہیں یا جو پپر پاری کے مجھے ان کے نام نہیں آتے آپ نے کبھی دیکھا ان کو کہ کسی ٹی وی چینل کے سامنے ان کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی بیوی کوئی اس طرح کا کوئی بھی فنکشن کرنے آیا ہو ان کو پتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی لگزری زندگی گزار رہے ہیں ان کا کوئی لینا دینا ہے کسی سے ہے کسی سے وہ بریٹش اولڈر ہیں بیٹھے ہوئے ادھر ان کی ماما فوت ہوئی ہے اور ٹھیک ہے جی آپ دفنا دیں کوئی بات کو ضروری ہے کہ بیٹوں بیٹوں کو آنا داؤ آپ ادھر سے ایمان کا اتقاضہ لگا لیں ایک ماں جس نے بچوں کو جنم دی ہے وہ دنیا سے جا رہی ہے صرف آپ نے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے کرپشن کو بچانے کے لیے اپنے مال کو بچانے کے لیے انہوں نے ماں کو پورت کر دیا وہ خود ہی تفنا لیں گے ہمارا جانا کو ضروری ہے ہم نہیں ترسی دعای خیر کر دی ہے اب اس سے بڑا کیا مسکہ ڈراما گیری ہو اس سے بڑی کیا ڈراما گیری کریں نہیں ابھی اس کا فیدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی عوام جو آنا وہ روڈ پر نہیں آنے والی ہے ابھی جو مرضی آپ کرتے رہے ہیں پوزیشن والی یہ جو بھی ابھی وہ عوام جو آنا وہ بہت سمجھ چکی ہے ان کو تو بہتر یہ ہے کہ یہ مل جل کر یہ ساری مسئل کا حال کریں خاص کر کے یہ ابھی کشمیر کا مسئلہ ہے اور ہم اپنے ایشو لے کر کھڑے ہو جائیں تو اس کے لیے یہ ٹھیک رہے گا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ دیں بجائے دیکھے روڈ بلا کر دیں اس سے اور پریشانیہ بڑھیں گی ان کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی اپنی محباد کے لیے رونا رو رہے ہیں کشمیر کے لیے نہیں رونا رو رہے ہیں اس کے تو بیس سال اس نے حکومت کیا پندرہ سال حکومت کیا کبھی اس نے کشمیر کے اوپر بات نہیں کیا ایک مولانا پزلو نامان نے اس کا کشمیر کو میٹی کا چرمین بنا دیا اب یہ ایک اس کا ایک بیان آیا ہے نہیں آیا ہے کشمیر کے اوپر اس کا کوئی بیان نہیں ہے جو مولانا ہے اللہ کے راستے سب اس کو جانتا ہے علم گیا اس کے پاس اس نے پھر بھی کشمیر کے حلاب کوئی آواز نہیں اٹھا لیا ہے کشمیر کے حق میں یہ رہیے لوگوں تو جتنی گزرے آپ لوگ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں لیکن ابھی تک ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اپنے مپادات کے لیے کیا ہے اب یہ وہی سے ڈراما بنا رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا وہی سے بس لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کھالیا پٹھی سے کیا بنتی ہے مجھے یہ بتاؤ اتنا دور گزر گیا اس کے حکومت اس نے کچھ نہیں کیا تو ابھی خان صاحب سے کیا گیا خان صاحب ابھی سائی ٹریک پہ جا رہا ہے جیسا امریکہ کے ساتھ سعودی آرک پہ سکتا ہے یو ای کے ساتھ جتنے خلیج ممالک کے ساتھ اس کا تعلقات ہے بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ ہم اس پہ مشکور ہیں ان کا اور یہ جو پارٹیا ہے مولانا فضل الرحمن ہے سوندیار ہے زرداری ہے نواز شریف یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ خان کا بہت سپورٹ ہے بہت لوگ ان کا سپورٹ کرتا ہے پاور کرتا رہے گا انشاءاللہ موسیقی